اسلام علیکم ایرون آج ہم پڑھیں گے پراؤم اور پری پراؤم پراؤم کا مطلب ہوتا ہے پری مچیو رپچر آف میمبرینز جبکہ پری پراؤم کا مطلب ہوتا ہے پری ترم پری مچیو رپچر آف میمبرینز مین اگر بی بی ترم پہ ہے یعنی 37 کمپلیٹڈ ویکس کے بعد کی سٹوری ہے اور لیبر پین سے پہلے ہی میمبرینز رپچر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں پراؤم ہو گیا لیکن اگر 37 ویکس سے پہلے کی سٹوری ہے اور لیبر پینز کے بغیر ہی اگر میمبرینز رپچر ہو جائیں ہم بولتے ہیں پری پراؤم اب ایم سی کیوز کے لحاظ سے ہم بات کریں گے ٹاپک بھی کور کریں گے اور پاس ایم سی کیوز بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے پراؤم کا انسیڈنس کیا ہے پراؤم کا انسیڈنس ہے 8% یہ ایمپورٹن چیز ہے ایمیمز کا ریفرنس ہے پری پراؤم کا کیا انسیڈنس ہے ایمپورٹنگٹو ڈیوہرس it is 2% وائل ایم کی مطابق یہ 2 سے 3% ہے تو آپ نے ایک نوٹ بک پہ تمام انسیڈنس لکھنے ہے بکاوز 2 to 3 ایم سی ایم سی ایم سی اینی انسیڈنس پہ ہوتے ہیں اس کے لایوہ ایک اور ایمپورٹن چیز کہ پری پراؤم جب بھی ہوگا تو افکورس کیا ہوگا کہ لیبر پہ فیمیل کو سٹارٹ ہو جائیں گی تو پریٹم دلیوری ہوگی تو جتنی بھی پریٹم دلیوری ہوتی ہیں ان میں وان تھرڈ بجا پری پراؤم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یا پھر جب بھی پری پراؤم ہوتا ہے تو وان تھرڈ اس کی کیا ہوگی ان میں پریٹم دلیوری ہو جائے گی ایسے بیبیز میں تو یہ اپنی بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوں ہے اور یہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ پری پراؤم میں کتنے جو فیمیلز ہیں ان کی پریٹم دلیوریز ہو جائیں گی تو جتی بھی فیمیلز میں پری پراؤم ہوگا ان میں وان تھرڈ کی پریٹم دلیوریز ہو جاتی ہیں کیونکہ پری پراؤم یہ ایک کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے پریٹم دلیوری بھی اس کی ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے اب یہ لائنز ساری ہی ایم سی کیوز ہیں اور بار بار پوچھی جاتی ہیں سب سے پہلے کہ ایڈ ٹرم اگر کسی کو پراؤم ہو جاتا ہے تو ہم انڈیکشن اکثر امیجیئٹ نہیں دیتے کیوں ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ 24 آرز کا ویڈ کریں کیونکہ 75% چانسز یہ ہوتی ہیں کہ وہ لیبر میں سپونٹینیسلی چلی جائیں گی اسی لئے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز آتا ہے لیکن جیسٹیشنل ایج جیسے جیسے کم ہوتی ہے تو یہ پیریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر 26 ویکس پہ پوچھیں اگر وہ پوچھیں 30 ویکس سے پہلے پہلے کہ پری پراؤم ہو گیا ہے تو لیبر میں جو پیشنٹ ہے وہ کتنے ٹائم میں چلی جائے گی یا کتنی فیمیل تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 50% فیمیل لیبر میں ویڈن ون بیگ جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز آ چکا ہے جبکہ 30 ویکس کے باہد اگر 32 ویکس پوچھیں یا آن ورڈ تو لیبر میں جو ہے وہ 50% فیمیل جائیں گی 24 to 48 آرز میں تو یہ ایک رتہ ہی ہے اسے آپ نے یاد کرنا ہے یہ لائنس جو ہے وہ ای بی ایم سے ہے جبکہ یہ لائنس جو ہے وہ ڈیو ہرڈ سے ہے اس نے اوہر آ لکھا ہے کہ جب بھی میمبرین سرپچر ہوں گی تو 24 آرز کے اندر اندر فیمیل لیبر میں چل جاتی ہے کتنی about 95% تو اس نے پری پرام اور پرام کو نہیں منشن کیا اوہر آگتا ہے تو اگر آپ سے وہ منشن کر دیں تو آپ یہ ریفرنس یاد کر لیں اور اگر وہ منشن ہی کرتے یہ میمبرین سرپچر ہوں گے تو آپ 95% والی فیگر یاد کر لیں سو دیز آر آل پاسٹ ایم سی کیوز ناؤ دی ایٹیالوجی یہ بہت ایپورٹنٹ ہے اور ہمیشہ کنفیویر رہتی ہے سیمپل لائنس لکھی ہوئے اس کی کوئی کنفیویر والی بات نہیں ہے دیکھیں اگر پرام ہے میر 37 ویگز کے بار میمبرین سرپچر ہوتی ہیں اور پوچھیں کہ what is the ایٹیالوجی just say it is physiological اس میں کوئی دو راہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ میمبرین بلچ کرتی ہیں stretch کرتی ہیں وہاں پر apoptosis ہوتی ہے تو میمبرین وہ بریک کر جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے بات ٹھیک ہے تو یہ نیچرل پروسس ہوتا ہے اور زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے just یہی لائن آتی ہے کہ you should know that it is a physiological and due to the breakdown of cells کی وجہ سے میمبرین سرپچر ہو جائیں گی اب pre-prom میں 37 week سے پہلے اگر میمبرین سرپچر ہو جائیں تو کیا وجہ ہے تو وجہ جو ہے وہ natural یا physiological نہیں ہوگا reason ہوگی pathological اور کون سی most common reason ہوگی that is the infection ایک تو پہلے آپ کو بتا چاہیے کوئی نہ کوئی اس میں pathology involved ہے دوسری بات آپ کو بتا چاہیے کہ infection کوش vaginal root سے آتے ہیں تو ascending infection is the cause تو دونوں ہی mcq آج رکھے ہیں right اب ایک اور important چیز ہے کہ smoking بھی pre-prom cause کر سکتا ہے لیکن smoking ایک modifiable risk factor ہے اگر آپ female سے کہ smoking نہ کرو smoking نہیں کرے گی تو pre-prom کر اس کیا اور جائے کم تو افسر mcq رکھنی ہے topik کو بہت مشکل کر نہیں پڑھنا ہوتا main main چیز یاد کرنی ہوتی ہے اس کو بس اچھے سے revise کرنا ہوتا ہے now the clinical assessment اب دکھیں کوئی بھی scenario آتا ہے وہ کہتے ہے patient ہے لیکن کے ساتھ ہے گرش اور فلویڈ ہے پیٹ سوک روگیا ہے تو بی اس تیرائیل speculum examination جس آپ اس کے exam اس کو رٹائیں گے 20 30 minute کے لیے اور vagina کے posterior fornex میں آپ check کریں گے اگر وہاں پر pooling of the fluid ہے اس کا مطلب ہے کنفرم ہو گیا ہے تو ان دونوں کو ملا کر وہ لکھتے ہے clinical examination تو اگر mcu میں آجائے how you will diagnose کنفرم ultrasound اور neutral options تو آپ نے ٹک لگانا ہے clinical examination ultrasound is not a level wait because اگر poly ہو اور normal value آرہی تو پہلے poly تھا اور normal ہے یا پہلے حسین ہو تو کیسے پچھلے گا اسی لئے ultrasound پر لائے نہیں کرنا اس کے elavہ ہم بچپر پڑھتے تے mbbs کی level پر کہ nitrazine stick test کر لیں جس میں آپ ph check کرتے ہیں amniotic fluid کی یا furning pattern check کر سکتے ہیں اگر amniotic fluid کو glass پر check کر اس کا pattern check کر لیں یہ جو طریقے پرانے ہوگئے ہیں ان طریقوں کا use نہیں کیا جاتا تو options میں کبھی بھی bed side test کی بات کی جائے تو nitrazine اور furning pattern کو use نہیں کر نا ٹھیک ہے these are not reliable methods these are not used nowadays تو nowadays bed side test کون سے ہوتے ہے that is the insulin like growth factor binding protein 1 یا ہم ایک اور test ہوتا ہے placental alpha micro globulion 1 تو یہ دونوں ہی test ہم کر سکتے ہیں ان لئے اکثر MCQE آجاتا ہے کہ آپ کو history اور clinical examination پتر پتر نہیں چل رہا تو پھر آپ کون سا ٹیسٹ کروائیں گے کون فرمیشن کے لئے پھر آپ placental alpha micro globulion 1 test کروائیں گے اگر وہ option میں تو وہ option میں نہیں ہے تو لئے دونوں ہی ہے تو placental کو چک کرتے ہیں کہ 20 minutes کے بعد دائے vajina سے آرہا کے نہیں آرہا اگر brain structured ہوگی دائے آجائے گا simple سی بات ہے اب ڈاومنت سے put دائے کو into amniotic fluid of course وہ fluid کے ساتھ باہر آجائے گا تو آپ دیکھیں گے تو اتنے نوبت تک جانے کی ضرورت ہوتی ویسی پچھ لگتا ہے اور ultrason کو ٹک نہیں لگانا ٹھیک ہے for the diagnosis so یہ ایسی important data تھا کہ اکسر پیشن کو کہتے ہیں نا کہ پراؤم ہو جائیں 38 weeks پی 39 weeks پی membrane structure ہوگی ہیں labor pains نہیں آرہی تو آپ کی دو رائے ہوتی ہیں آب اکسر سکھتے ہیں ایسا کریں آپ only 4 hours wait کر لیں because 75 percent labor pains 24 hours میں آ جاتی ہیں ایک school of thought یہ ہوتا ہے کہ آپ induction immediate کروا لیں کیوں اگر دردے immediate آ جائیں گی تو complications سے بچ جائیں گی اس ٹائم gynecologist کے ذرن میں کیا complications ہوتی ہیں اگر prom کے 8 گھنٹے گزر جائیں تو pph کا رسک بڑھ جاتا ہے اگر 16 گھنٹے گزر جائیں تو endometritis کا رسک بڑھ جاتا ہے اور 12 hours گزرے ہوئے تو اس کی وجہ سے polion itis کا رسک ہوتا ہے ہمارے ذرن میں یہ رسک ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائیں اگر 24 hours تک wait کرتے رہیں تو یہ دیکھ نہیں بھائی کہ complications ہو سکتی ہیں تو اسی لئے immediate induction دینے کا فائدہ ہے اور after 24 induction دینے کا بھی فائدہ ہوتا ہے آج کل کہا جاتا ہے کہ اپ immediate induction دے دیں at term ٹھیک ہے prom ہو تو best ہوتا 12 اور گزرے coreo aminitis کا risk ہوگا 16 hours گزرے endometritis کا تو ان سے بچنے کے لئے immediate induction now major risks in pre-term prom میں کیا complications ہوتے ہیں کن سے ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر ہوتا ہے coreo aminitis نہ ہو جائے جو ماں اور بچے دونوں کے لئے جان لیوار ہے کیونکہ pre-prom کی مہین وجہ ہوتی ہی infection ہے تو infection جو ہے پھیل کر coreo aminitis نہ کہ اگر pre-prom ہوتا ہے تو 5% risk ہوتا ہے abruption کا اور gestational age اگر below 44 weeks ہے تو placental abruption کا risk ہے وہ 50% تک ہو جائے گا تو یہ 5 والد تو آپ نے figure یاد رکھنے ہے at least اب آپ نے ایک رول یاد رکھنا ہے کہ جب بھی pre-prom ہو کسی بھی سیاریو میں لکھا ہو کہ جو فیٹس ہے 34 weeks کا ہے 48 weeks کا ہے 26 weeks کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے expectant management کرنی ہوتی ہے expectant management کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے کب تک 37 weeks تک ٹھیک ہے 37 weeks تک ہم چلائیں دیں گے اور اس دوران ہم جو جو treatment دیں گے وہ expectant management میں گا میں ہم اس کو antibiotics دیں گے کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں اسے infection نہ جائے because complication کیا سکتی ہے pre prom کی koreo amni onitis ہو سکتا ہے اگر koreo amni onitis ہو جائے تو ہمیں expedite delivery کرنا ہوتا ہے فوراں سی baby کو deliver کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ koreo amni onitis نہ ہو اس دوران ہم fetus کے lungs mature کرنے کی steroid cover دیتے ہیں اور اگر ضرور پڑھے تو magnesium sulfate بھی دیتے ہیں اور ہم patient کی monitoring کرتے ہیں اگر patient کو گھر بھیجیں گے ہم کہیں گے کہ اپنا temperature چیک کرتے رہے گھر میں دو بار اور جب ہمارے پاس آئے گی ہم کیا کریں گے ہم اس کا ultrasound کریں گے اس کے growth چیک کریں گے why because جب کبھی بھی pre-prong ہوتا ہے fluid جب body میں کم ہوگا تو کیا ہوگا کہ baby کی growth restriction ہو سکتی ہے so in a nutshell میں آپ کو یہ بتا دی چیزیں اب بھی ہم اس کو آگے discuss کریں گے تو antibiotics کا important role ہے انتہائی ٹھیک ہے تو جب بھی pre-prong ہوگا you have to give antibiotics and antibiotics میں آپ نے کیا دینا ہوتا ہے you have to give oral erythromycin سب سے best ہوتی ہے for 10 days یہ oral ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے award میں ایسے patient ہے admit ہے تو آپ جب اس کا chart مناتے ہیں monitoring کے لئے کیا کرتے ہیں sign اور symptoms of chorio amunitis check کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کو oral erythromycin دیں اگر اس کو chorio amunitis کے sign اور symptoms نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو specific treatment ہے وہ آپ اس کو دیں تو erythromycin 250 miligram دن میں جو ہے آپ نے اس کو دینی ہے 4 times for 10 days وہ amoxic leave بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ new natal necrotizing enterocolitis ہو ہمیں ڈھر ہوتا ہے koreo amunitis ہم antivitis لیے دے رہے تھے ہم chart mountering اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ koreo amunitis develop now تو ہمیں کیسے پلس چلے گا یہ تہا ہی important mc کی بات ہے کسی بھی scenario میں لگ دیں گے patient کی لیکنگی ہسٹری ہے پیٹ سوک ہوا ہے میٹس پر منٹ ہے یعنی 160 سے جب لگ دیں fetal tachycardia یا لگ دیں کہ پی ہم نے کیا uterine tenderness positive آئی ہے ساتھ میں لکھیں examination کی تو offensive vaginal discharge مل رہا ہے یا پھر ہم نے lab ٹیسٹ کروایا تو c reactive protein جو ہے وہ زیادہ آیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کیا کرواتے ہیں ہم لوگ TLC چیک کرواتے ہیں وہ raised ہوتا ہے تو کوئی بھی rcg guidelines کے مطابق اگر maternal pyrexia ہو اور ساتھ میں دونوں میں کوئی بھی scenario میں لکھا ہو تو just go for the koreo immunitis سیدھا سیدھا وہ کیا ہے koreo immunitis ہے تو جب koreo اور آسان سی چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا next scenario آج ہے koreo immunitis ہے اور female کو اور اب کیا کرنا ہے چاہے کوئی بھی gestational age ہو mcq میں 20 week 28 week ہو 30 week ہو 38 week ہو آپ نے خود gestational age mcq خود بنایا کریں دیکھ پاسٹ میں خود بی بی ڈیڈ ہوا ہو ہے پھر بھی expedite delivery کرنی کیونکہ آپ نے ماں کو بچانا ہے ورنہ ماں میں sepsis ہو جائے گا تو ہر چیز کا حل کیا ہے accordion nite کا expedite delivery plus آپ نے IV antibiotics دینی ہے broad spectrum antibiotics دینے ہے اب اکثر mcq منا یہ دون options الگ دگا جاتی ہیں تو اگر وہ main management پوچھیں what is the management تو management is expedite delivery اب ظاہر ہے بیئے آپ deliver نہیں کر لیں گے آپ ساتھ میں drip بھی لگائیں گے canola لگائیں گے antibiotics دیں گے ہر چیز دیں گے main مقصد آپ delivery ہوگا آپ pending نہیں کر سکتے کہ میں ہفتے بعد سوچوں گا کیا کر نئے main mode تو یہ ہوگیا اگر پوچھیں کہ initial step فون سے انیشل step فورا سے آپ کو antibiotics دیں گے IV brought spectrum یہ initial step ہو جائے گا اگر management پوچھیں main management کا لفظ تو expedite delivery اور جو ہمارا پیبر تھا اس میں دونوں ہی options تھی تو آپ نیتک لگانا ہوتا ہے expedite delivery plus antibiotics تو mostly وہ دونوں ہی options میں لگتے ہیں so clear your concepts whenever there is chorio arthritis کوئی بھی gestational age ہو کوئی bishop ہو کچھ بھی ہو baby dead ہو یا نہ ہو آپ نے delivery کروانی ہے baby ٹھیک ہے یا ہی کوئی 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 دیلیوری اب کیا کریں ہی بیشپ پہ اور بی اگر بیشپ اچھا ہے تو ہی بیشپ پہ اچھا نہیں ہے تو آپ سی سیکشن کردیں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی 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 کی آپ کوئی 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 بات کوئی 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 مارنی بات کوئی پر اگر کوئی کوئی کرتے ہیں تو کونسا انفیکشن موش کلپریٹ ہے تو دیئیٹ ایز لا این اروبس سب سے زیادہ آپ کو این اروبس ملتے ہیں اس کے بعد آپ کو جی بیس ملتا ہے اور سب سے بعد میں لاسٹ میں سٹیپٹو کوکائی ملتے ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے اسی سیکونس میں بوچھیں گے وہ یہ آپ نے سیکونس نہیں بھولنا آپ ایک اور ایم سی کیو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب یہ آتا کس طرح سے ہے دیکھیں سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک سنیریو دیا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں make your diagnosis تو پہلے تو میں افتاد دوں کہ پوٹر سینڈروم کیا ہوتا ہے پوٹر سینڈروم کیا ہوتا ہے کہ اس میں بیبی کے جو کیڈنیز ہیں وہ نہیں بنے ہوتے یعنی رینل ایج انیسز ہوتی ہے یعنی دسپلاسٹک کیڈنی ہوتی ہے وہ بھی بائی لیٹرل جب بائی لیٹرل ملٹی سسٹک دسپلاسٹک کیڈنیز ہوں گے تو یورین نہیں بنے گا جب فیٹل یورین ہی بنے گا تو کیا ہوگا اور جب فیٹل کمپریشن ہوگی فیٹل کمپریشن ہوگی تو کیا ہوگا کہ جو لیمز ہیں ان کی ڈیفارمٹیز ہوں گی لیمز کانٹیکچرز ہوں گے بہلی بات یہ جو مصیل کی لائنز پر آتی ہے دوسری پلمنری ہائپوپلیزیا ہوگا یہ آتا ہے دیسرا وہ پوچھتے ہیں کہ لو سیٹ ایئرز ہوں گے تو یہ تین بات کو بلکل نہیں ہوگی باقی بھی پروبلمز ہوں گی تو what is your diagnosis تو if انہیں سنیریو they have written کہ ہم نے نوملی سکین کروایا ہے 48 ویکس پہ 18 ویکس پہ 22 ویکس پہ اور اولیگو ہائیڈروم نیوز ملا لیمز ریفارمٹیز یعنی لیمز کانٹیکچرز ملے پلمنری ہائپوپلیزیا ملا دے ہوا لو سیٹ ایئرز what is your diagnosis the diagnosis is پوچر سائنڈروم پہلی بات تو یہ ایک تو ایم سی کو یہ آتا ہے اور یہ بھی ہمارا ایم سی کو آ چکا ہے تب وہ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کون سا بی بی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پوٹر سینڈروم کی ایک کامپلیکیشن ان سب کے علاوہ پری پروم بھی ہوتی ہے تو اگر پوٹر سینڈروم میں پری پروم ہو جائے of course we will give induction اور ڈلیورٹا بی بی کیونکہ اس کی کوئی پروگنوسیس تو ہے نہیں اتنی پلمنری ہائپوپیزیا ہویا ہے تو بی بی نے تو بچنا ہی نہیں ہے تو اس میں ہم انڈکشن دے کے گلیور کروا جاتے ہیں so you have to remember کہ جب بھی پری پروم ہو جائے آپ نے expectant management offer کرنی ہوتی ہے until 37 weeks تک اور steroid cover دین ہوتا ہے magnesium sulfate ہم دے سکتے ہیں کب RCUJ guidelines کے مطابق ہم کب دیں گے اگر established labor ہو جائے established labor کا مطلب ہے کہ پری پروم ہوا اب labor start ہو گیا ہے اور جو cervical aus ہے وہ 4 cm سے اوپر ہو گیا ہے اس کو established labor کہتے ہیں اور plan ہو pre-tempt delivery کا within 24 hours تو یہ کچھ criteria's ہیں کہ جن میں آپ magnesium sulfate دے دیں اور gestational age کونسی ہے 24 to 29 plus 6 weeks so یہ آپ بس یاد کر لیں اتنا وہ نہیں بھوچھتے but you should know that کہ protocol کیا ہے اس gestational age پہ آپ magnesium sulfate دے سکتے ہیں کیوں دیں گے بیوی کے brain کی development کی neuro protection کے لیے steroid آپ lungs کی maturation دیر دیں گے تو اگر پوچھیں کہ brain کی maturation کی لیے کیا دیں گے تو magnesium sulfate اور lung maturation آپ دیں گے steroid پوچھیں ایمنیو infusion بلکل بھی نہیں کرنی option میں اب کچھ patient ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو pre-prom ہوا اور یا prom ہے اور وہ آ کے پاس آئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے admit نہیں ہونا تو ان کو honest مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 24 سے 48 گھنڈے ہمارے پاس admit ہو جائیں ہم ایک monitoring charge بنال لیتے ہیں sign اور symptom کا pre-prom patient آتی ہے تو اگر اس دوران آپ کو fever نہیں ہوگا تو chances ہی ہیں کہ expected management کافی لمبے time تک چل جائے گی کیونکہ جو prom والی ہو تو 24 hours جو ہے اس کو labor pain start ہو جاتی ہیں اور اگر نہ ہم induction دیتے ہیں یا پھر immediate induction دیتے ہیں لیکن جو pre-prom والی patient ہے اگر وہ بازید ہے کہ میں admit نہیں ہونا میں گھر جاؤں گی اور مونٹرنگ کروں گی تو اس سے honest مشروع یہ ہوتا ہے کہ 24 47 ھینٹے admit ہو اس دوران اگر fever ہوگا تو sign symptoms scorn start start ہو جاتے ہیں we will expedite the delivery لیکن اگر یہ maximum time ہو سکتا ہے اگر اس period میں fever develop نہیں ہوتا sign symptoms scorn rytis کے نہیں ہوتے تو جو pregnancy ہے وہ کافی time تک چل سکتی ہے تو پھر ہم اسے گھر پیجتے ہیں اور جب ہم گھر بھیجتے ہیں تو کیا اسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دن میں کم از کم دو دفعہ temperature اس لئے چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ پیکٹس کرنا جائیں جب آپ ایسی پیشن کو گھر پھیجیں تو اکلیز drop temperature کا چارٹ بنا کر لائے دن میں دو بات اب ایک اور ایم سی کیو آتا ہے کہ جب ہم کسی پیشن کو پی پرام ہو تو اس کی monitoring ہم کیسے کرتے ہیں جب ہمارے پاس ہو آئے تو پی پرام میں کیونکہ جو امیناٹک فیوریڈی کو کم ہوتا ہے تو فیتل growth restriction کو ہم کیسے چیک کریں گے فیتل growth کو چیک کریں گے بائی ultrasound تو یہ بھی important ہے ہم اس کے لیے umbilical artery ڈاپ ڈاپ کرواتے biophysical profile نہیں کرواتے تو اگر options میں لکھا ہو کہ expected management چل رہی ہے پری پرام کی آپ کے پاس آئی ہے فیتل well being کے لیے تو آپ کیا کروائیں گے ہم کہ فیتل growth چیک کروائیں گے by ultrasound ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہے پری پرام ہے آپ 37 weeks تک لے کے جائیں اگر کہیں پر بھی کوئی امیلیٹس ہو جاتا ہے آپ expedite delivery کر دیں بائی induction اور بائی c section جو بھی easily ہو available جو اگر بیشپ بہت اچھا ہے پیٹل ڈسٹریس نہیں ہے دیکشن دے دیں اگر بچھا بچھا نہیں ہے یا فیٹل ڈسٹریس ہے کہ ہم دیکھ کر سکتے c section کر دیں تو پوچھ بھی سمجھ نہ ہے تو you can ask thanks